السلام علیکم جی کیا حال جالا ہے آپ کا ٹھیک ہے خوش ہے خیر خیریت سے ہے ابتدا کرتے ہیں آج کے نئے دن کی نئے ویلوگ کی کیا آج حال ہے حسام صاحب آپ ٹھیک ہو آپ کہاں جا رہے ہو اچھا جی حسام صاحب تو نہیں بتائیں گے لیکن میں بتا دیتا ہوں ہم جا رہے ہیں جی ٹیکہ لگوانے حسام صاحب کو ٹائی پھڑ گا حفاظتی ٹھیک ہے حسام جا رہے ہو حفاظتی ٹیکہ لگانے والی ٹیم جب ہمارے گھر آئی تو حسام صاحب نانو کر گئے ہوئے تھے تو اس لئے آج ہم ان کے حفاظت جا رہے ہیں ٹیکہ لگوانے ٹھیک ہے سام رو گے تو نہیں نا آپ ہنس ہنس کے لگوانے رو رہا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم پہنچ چکے ہیں موسیقل کمیٹی کی آفیس اور امید ہے کہ ادھر صحیح ہنس ہم کو کون سی دکان سائیکل والی ہاں سائیکل والی ہاں یہ آگئے ہیں ہم سینٹر میں یہاں بہت سے پرونہ ریکچین بھی لگتے ہیں لوگوں بہتے ہیں صرف حفاظتی ٹیکوں کے لئے سامساپ کو لے آئے ہیں جی سام پڑے آپ نے وہ دیکھ لکھا ہویا ہے حفاظتی ٹیکوں والا کمہ آپ کو یہاں سے چھوں لگ جائے گا ریڈی ہو پڑے جی سام بھائی ہی آپ کو درد نہیں ہو انجیکشن کا درد لگوا کے باہر آگے ہو مزا آیا کہ ہلکی سے درد ہوئی تھی آپ کو انٹی نے کیا کہا تھا آپ کو کیا کھانا گھر جا کے یا کیا پینا شربت پی لینا گھر جا کے چلو آپ کو شربت پی لا دیں گے ٹھیک ہے جی تو بھائیا کیا حال چال ہے آپ کا ٹھیک ہے خیر خیریت سے ہیں تو اچھی خبر آگئی ہے بچوں کو چھٹیاں ہو گئی ہیں مراد راہ صاحب صوری وزیر تعلیم پنجاب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ بچوں کو یہ کم جلائی سے لے گئے یہ کم اگرس تک چھٹیاں ہو گئی ہیں تو مجھے تو کوئی خاص سن کے خبر فرق نہیں پڑا لیکن بچوں کو زاری بات ہے پڑا ہوگا کیونکہ گرمی زیادہ تھی چند گھنڈوں کے لئے سکول جا رہے تھے تو یہ ہے کہ پھوڑا ریلیف مل گیا گرم میں رہیں گے گرمے لڑائی شرائی جو بھی ہے کو دیں گے ایک دوسرے کے بال کھینچیں گے تھپڑے شپڑی ہے وہ بچے آپس میں چلو گرمی لگائیں گے ابھی سکول والا نظام ایک افتے کے لئے سسپینڈ ہو گیا اے ایک ماں کے لئے سسپینڈ ہو گیا تو مجھے یاد ہے ہم جب ہمیں جب چھٹیاں پڑتی تھی تو جو ہماری فیلنگ ہوتی تھی کیا ہی اس کی بات تھی چھٹی بھی ایک مہینے کی نہیں پوری تین مہینے کی چھٹیاں پڑ جاتی تھی اور تین مہینے کی چھٹیاں جب پڑھیں تو پھر بندے کی خوشی کا لیول کیا ہو سکتا ہے اس وقت جرا سکول ٹائم جو سکول آور تھے وہ بھی زیادہ ہوتے تھے صبح اگر سات بجے سکول لگ رہا تو کوئی دو بجے جا کے چھٹی ہوتی تھی پھر اس کے بعد ٹویشن بھی جاتے تھے بعض بچے جاتے تھے بعض نہیں جاتے تھے تو کل ملا کے یہ ہے کہ جب چھٹیاں ہوتی تھی بہت زیادہ مزہ آتا تھا ایکسوائٹمنٹ ہوتی تھی کہ گاؤں جائیں گے تین مہینے کیسے گزنیں گے ایک لمبارسہ ہمیں نظر آتا تھا ہوتے نوے دینی تھے لیکن یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو بہت زیادہ لمبارسہ انجوائیمنٹ کے لئے نظر آ رہا ہوتا کہ جا کے اپنی مرضی کی گیم کھیلیں گے کرکٹ کھیلیں گے جو بھی جس بچے کا جو بھی مشکل ہوتا تھا تو انجوائے کرنے کے لئے خاص طور پر بچے جو ہوتے تھے بچارے ایکسائٹیڈ ہو جاتے تھے اس پھر سکول کا کام مل جاتا تھا جی فلان سے لے کے فلان مشک تک فلان بک کا یہ ہے وہ ہے چھٹیوں کا کام ملتا تھا جی یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے تیار کر کے لانیاں مشکیں فلان سبجیکٹ کا یہ کام ہے فلان سبجیکٹ کا یہ کام ہے تو جب کام مل رہا ہوتا تھا کام دیکھ رہے ہوتے تو تو کہتے تھے کہ ڈیلی بیس پہ اتنا کریں گے یہ تو دس دن میں پندرہ دن میں مہینے تک ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد فری ہے لیکن جو ہی پہلی چھٹی آتی تھی کہتے تھے کل کریں گے دوسری چھٹی گزر گئی کل کریں گے تیسری گزر گئی کل کریں گے کرتے کراتے ڈائی مہینے کسی بچے گزر جاتے تھے میرے اپنے ڈائی مہینے گزر جاتے تھے انڈالے دس پندرہ دن بہت زیادہ جو سر پہ برڈن ہو گیا جو چھٹیوں کا کام کرنا ہے کیسے ہم اوورکم کریں گے کیسے مکمل کریں گے کام تو پھر دبا دب کام شروع کرتے تھے کام بعض اوقات پورا بھی نہیں ہوتا تھا گرمیوں کی چھٹیوں کا تو ڈرتے ڈرتے سکول جاتے تھے کہ دیکھو جی کیا بنتا اب سکول جا کے استاد صاحب جو میں پٹائی کریں گے کہ بچے کام نہیں کر کے آئے یہ ہماری تو فیلنگ ہوتی تھی لیکن ابھی کرونا نے تقریب ڈیڑھ سال بچوں کو گھر بٹھا کے رکھا ہے تو بچوں کی کیا فیلنگ ہوگی کہ جو پہلے ہی ہیں ابھی تو بہت اوقات بچے سوال کر رہے سکول کب کھلیں گے ہم کب سکول جائیں گے اتنی لمبی چھوٹیاں بچوں نے دیکھی ہیں پاکستان میں تو الحمدللہ پھر بھی سکول کھل گئے ہیں چلو کوئی نسبتاً پڑھائی شروع ہو گئی ہے لیکن کچھ ممالک میں ایسے بھی جانتا ہوں جہاں پہ ابھی تک سکول کھلے ہی نہیں ہیں مارچ دوہزار بیس سے بند ہوئے ہیں سکول اور آج تک سکولوں نے کھل کے نہیں دیا اس کی مثال سعودی عرب کی ہے یو اے کی ہے کوئیت کی ہے امان کی ہے سکول بھائی جن نہیں کھلے ابھی تک کتنا ڈیڑھ سال ہو چلا ہے سکول بند ہے آن لائن کی ہے آن لائن ایک بس پڑھائی تو نہیں اس کو کہہ سکتا ہے جتنی دیر بچہ خود کو اٹینٹیف فیل نہ کرے سکول جاتے ہوئے کلاس اٹینڈ کرتے ہوئے تو اس نے کیا پڑھائی کرنی ہے یہ آن لائن کلاس بس یہ ہی ہے آپ کو بکس دیکھنے کا ایک بہان نہ مل گیا کہ آپ اس کو سمجھیں کہ میں نے ڈیلی فلان بک دیکھنی ہے یا پڑھنی ہے یا جو بھی کرنے لیکن بات وہی ہے کہ جی ایکسائٹمنٹ کا کوئی اپنا ہی لیول ہوتا تھا اب چھوٹیاں پڑھتی تھیں گاؤں جاتے تھے ٹوویل پہ نہاتے تھے کھیتوں میں پھرتے تھے جامن کے درخت پہ جامن توڑ کے کھاتے تھے جو بھی موسمی پھل ہوتا تھا درختوں پہ اویلیبل ہوتا تھا ماشاءاللہ کیا ماہول تھا لیکن ابھی نظام آپ کے سامنے نہیں ہے بندہ تھوڑا نسٹیلجی ہو جاتا یہ ساری چیزیں دیکھ کے کہ پہلے کیا ماہول تھا اب کیا ماہول ہے پہلے کھلے سین ہوتے تھے پورا ڈپر جو ہوتا تھا پورا خاندان جو ہوتا تھا وہ سین میں چار پہیاں ڈال کے سوتا تھا ایک پیڈیسٹل فین پیڈیسٹل فین ہی شاید کہتے ہیں جو فرشی پنگھا ہوتا ہے پیڈیسٹل فین لگا لیتے تھے تو پورا ٹپر اس کے آگے چار پہیاں ڈال کے لیٹا ہوتا تھا تو جو اس کو لکی سمجھا جاتا تھا جس کی چار پہی سب سے آگے ہوتی تھی لیکن اس کو ہوا سب سے کم لگ رہی ہوتی تھی کیونکہ ہوا تو اس کے اوپر سے گزر کے جا رہی ہوتی تھی لیکن وہ آگے لیٹ کے یہ سمجھ رہا ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ ہوا میرے اوپر ہی آ رہی ہے بچپن کیا دین تھے اس وقت کیا خبر تھی کیا ہوتا ہے کیا نہیں بس یہی سمجھتے تھے کہ جس کی چار پہی آگیا ہے اس پہ ہوا زیادہ ہے جس کی پیچھے ہے اس پہ ہوا ہی نہیں آ رہے ابھی جو ہیں سین ختم ہو چکے ہیں مکان جو ہیں وہ اوپر تلے بن چکے ہیں فرسٹ فلور سیکنڈ فلور ثرڈ فلور گرمی جو ہے وہ روج پہ ہوتی ہیں ایسے مکانوں پہ کہ ہوا نہیں لگتی دھوپ سے جو لینٹر ہیں وہ تپتے ہیں پہلے لینٹر نہیں ہوتے تھے کچے جو ہوتے تھے گھر ہوتے تھے جو لپائی ہوتی تھی ٹوڑی ڈال کے مٹی سے ہر سال ان کی چھتیں بہر ٹھنڈی رہتی تھیں پنکھا بھی چلتا تھا تو ہوا فیل ہوتی تھی ابھی پنکھا بھی چل رہا ہو تو بندہ کہتا ہے شاید پنکھا نہیں چل رہا یا گرم ہوا پھینکے گرم ہوا پھینکے اُلٹا سر میں ہی درد کر رہا ہے ابھی جو ہے موسمیں گرما جو ایسا گزرتا ہے بند مکان ہو گئے ہیں ہر باگ ٹھیک ہے ایسی کی بھی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے ایسی لگ جائے گھر میں ایسی کتنے لگو آ لے گا بندہ جس گھر بھراتے ہیں دس بارہ فرد رہتے ہیں ایک ایسی لگو آ کے کیا کرے گا وہ کتنے بندے سو سکتے ہیں ایسی میں نظام ایسی علا ٹھیک ہے جس کی چھوٹی فیملی ہے یا جو افورڈ کر سکتا ہے اب اکثر بندے لگو آ لیتے ہیں افورڈ نہیں کر سکتے بل نہیں دے سکتے اس کا آپ معمولی بھی چلائیں کم از کم دس ہزار روپے بل اس کا منیمم تو آئے گا تو جو فائدہ ہوتا تھا کھلے سینوں کا کھلے محول کا وہ فائدہ اس اسائشات کے باوجود وہ مزہ نہیں ہے یا وہ محول نہیں ہے کیونکہ ہر چیز کا ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے اس کا اپنا ٹائم تھا اس کا اپنا ٹائم ہے ایک وہ دور تھا کہ یہ دور ہے ہزاری بات ہے ترجیحات بدل جاتی ہے تو پھر دور بھی بدل جاتا ہے سعودی عرب نہیں گئے تھا تو سنا تھا جی وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ کچھن میں بھی اسی لگا ہوتا ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے گرمی بھی چلو شہدید ہوتی ہے پاکستان کی طرح بھی ہوتی ہے گرمی لیکن یہ ہے کہ وہاں چلو اسی کی وجہ سے نظام سیٹ ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے گرمی فیل نہیں ہوتی گرمی اسی کو فیل ہوتی ہے جس نے باہر مزدوری کرنا یا چلو دوپ میں نکلنا ہے لیکن اس حوالے سے گرمی نہیں ہے اسی ایسیوں کی وجہ سے چل جاتا ہے نظام یعنی آپ دفتر میں تو اسی ہے گاڑی ہے تو اسی ہے گھاراں تو اسی ہے تو پھر گرمی کا اس حوالے سے کانسرم نہیں ہے لیکن پاکستان میں چونکہ ہر طرف آپ اسی نہیں یوز کر سکتے یا نہیں اسی چلا سکتے تو پھر گرمی جو ہے وہ آپ کو شدت سے محسوس ہوتی ہے تو ابھی جو ہے ویڈیو ذرا لمبی ہوتی جا رہی ہے تو میرا خیال ہے ویڈیو کو ادھر ہی اختتام پذیر کرنا چاہیے ملتے ہیں کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو دیکھتے ہیں اللہ نے کیا زندگی میں رکھا تو ٹل دین اپنا بہت خیال رکھئے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور بہ ضرور سبسکرائب کیجئے گا باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ